بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے آصف زرداری کے حوالے سے آصف زرداری کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی حالت انتہائی خراب ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو ان کی ڈیسٹ کی خبریں بھی ہم سنتے رہے باقی سیویر قسم کی اس کی ڈیزیزز ہیں یہ بھی ہم سنتے رہے ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ جو ان کی زمانہ تو ہی تھی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ایسا ایسا وہ چھپے ہیں اور ایسا وہ بھاگے ہیں کہ ان کا کوئی خبر نہیں ہے اور پچھلے دنوں میں بس اتنا ہم نے سنا تھا کہ اس کا اڈریس ملا تھا عدالت کو اور وہ بھی ان کے وکیل کے طرح کہ جہاں اس وقت وہ ر ہیش پذیر ہیں اب ایک اور کام ہو رہا ہے ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا ایک حملہ ہوا تھا رینجس کی گاڑی پر پھر کل دو حملے ہوئے ہیں ایک کراچی کے اندر ہوا ہے اور ایک گھوٹکی کے اندر اور یہ ایک نئی جو سندھو دیش ریولوشنری کے نام سے ایک کوئی تنظیم ہے یہ پہلے بھی کچھ عرصہ کام کرتی رہی لیکن اب یہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس نے کل احساس پروگرام کے جو سنٹر تھا اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور جو لیاکتہ بعد میں کل گھوٹکی کے اندر بھی کیا ہے جس میں دو رینجرز اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح کل ایک سیویلین کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک رینجر کے اہلکار کی ڈیتھ ہوئی ہے اپنا جو احساس پروگرام تھا اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ گھوٹکی کے اندر جو کل ہوا ہے اور اس کے بعد جو یہ جو سندو دیش ریولوشنری ہے اس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور یہ کچھ دن پہلے بھی جو کراچی اور مختلف علاقوں میں انہوں نے اس طرح کے حملے کیے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور پھر کچھ اور ممالک ان ممالک میں جو دشمن ممالک ہیں پاکستان کے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے جو عزیر بلوچ جسوسی کرتا تھا یا جن تک خبریں پہنچاتا تھا یہ ان ممالک کی بات بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو اچانک سے سندھ کے اندر یہ سارا کچھ ہونے لگا ہے تو کیا یہ کوئی سارا کچھ ویسی ہو رہا ہے یا یہ پری پلین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پری پلین ہے اور اس کے ماسٹر مائنڈ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رو انوار پیدا کیا اور رو انوار بنایا جنہوں نے عزیر بلوچ بنایا اور یہ ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتے رہتے ہیں اور یہ سٹیٹ کے اوپر اور سٹیٹ کو پریشان کرنے کے لیے اور سٹیٹ کو الجانے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اور پریشرائز اور بلیک میلنگ اور انفلوئنس بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں آصف زرداری نے اختر منگل نے کچھ دن پہلے اتحاد اپنا چھوڑ دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ تھا اور اس کو پر کوششیں چاہ رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ دوبارہ ان کو منع لیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری کی طرف سے خبر آئی ہے کہ آصف زرداری نے اختر منگل کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کے حالوال بھی پوچھا ہے اور سیاسی حوالے سے ڈسکس بھی کیا ہے یہ ہمیشہ جو سیاسی حوالے سے ڈسکس کرنا یا بلوچستان کے اندر جو اثر و رسوخ ہے جو اندرونے بلوچستان کے لوگ ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ وہاں بہت زیادہ انفلونس ہے اور خاص طرح جہاں پر یہ مختلف گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے جو مختلف کرائمز کرتے ہیں وہاں پر آصف زرداری کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے سندھ کے اندر ہم نے سنا کہ جس طریقے سے اب یہ جو موجودہ آئی جی سندھ ہے ان کو آئی جی جو کلیم امام تھے ان سے کیا پرابلم تھی صرف یہ پرابلم تھی کہ وہ ان کے نجاز مطالبات نہیں مانتا تھا ابھی یہ کچھ دن پہلے وہاں کے جو صدر ہیں سندھ کے پی ٹی آئیکنوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے جس طرح کے الزمات لگائے ہیں آئی جی سندھ کے حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے اندرونے سندھ میں جو کرمنلز ہیں جن کے خلاف پتہ نہیں درجنوں کیسز فائل ہیں ان کو وہ امن ایوارڈ دے رہے ہیں اور ان کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آصف زرداری کو وہ آدمی چاہیے جو ان کے اشاروں کے اوپر سندھ کے اندر کام کرے اور یہ جو اٹھارویں ترمیم آج بھی بلاول زرداری کو بڑی تکلیف تھی اور اٹھارویں ترمیم کے اوپر ان کو ایک ویم لگ گیا ہے کہ حکومت شاید اٹھارویں ترمیم ختم کرنا چاہتی ہے یہ اٹھارویں ترمیم کو مزید ترمیم لانا چاہتی ہے یہ اتنے ظالم لوگ ہیں انہوں نے کانسٹیٹوشن کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اٹھارویں ترمیم کے اندر چھوٹی بڑی دو سو کے قریب ترمیم کی گئی ہیں کانسٹیٹوشن کے اندر ایک ترمیم میں دو سو کے قریب ترمیم کی گئی ہیں کسی دن ہم اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو میجر میجر چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کیا ہے یہ جو سوبوں کی خودمختاری کی بات کرتے ہیں بسیکلی انہوں نے پری پلین کیا تھا کہ پنجاب نون لی کے ہاتھ سے نہیں جائے گا اور سندھ پاکستان پیپس پارٹی کے نام سے نہیں جائے گا چاہے وفاق کہیں چلا بھی جائے تو یہ دو سوب ان کے پاس رہیں گے اور یہ چاہتے تھے کہ ان دو سوبوں کے اوپر یہ حکمرانی کرتے رہیں گے لیکن پنجاب تو ہاتھ سے چلا گیا ہے نون لی کے جو پاکستان پیپس پارٹی ہے انہوں نے اندرون سندھ کے اندر ابھی بھی اس طرح کا انویرمنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوبارہ الیکشن جیت گئے ہیں اب ان کو انہوں نے کانسٹیٹوشن کا اتنا بیڑا غر کیا ہے کہ جو کانسٹیٹوشن ظلفکار علی بھٹو کا تھا یا اس وقت کے جو اچھے مائنڈ کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ 1972 میں اس کانسٹیٹوشن کو بنایا تھا انہوں نے اس کانسٹیٹوشن کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے اور اس کی جگہ یہ زرداری نواز شریف کانسٹیٹوشن لے کر آ گئے ہیں اپنی مرضی کی امنڈمنٹ کی ہیں اور یہ ایک امنڈمنٹ نہیں دو سو امنڈمنٹس ہیں اور اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہو اگر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے اور آپ کرتے آئے ہو اب تک آپ نے تیس اکتیس ترمیم کر چکے ہو تو آپ کی کی ہوئی ترمیم کو اگر مزید ترمیم کی جائے تو اس کے اوپر آپ کو تکلیف ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو مزید ترمیم کے ذریعے اگر اس کو بہتر کیا جائے تو اس کے اوپر آپ کو تکلیف ہے کانسٹیٹوشن کا آپ نے چہرہ مسخ کر دیا اس کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے کانسٹیٹوشن کے اندر نئی ترمیم آ جائے اس کے اندر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ہم امیریکن کانسٹویشن پڑھتے ہیں تب ان لوگوں نے بنایا تھا اور جو اب تک ترامیم ہیں وہ کتنی ترامیم ہیں ستائیس ترامیم آئی ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے لوگوں نے 1973 میں کانسٹویشن بنایا 1972 میں انٹیرم کانسٹویشن آیا تھا اور 1973 میں پھر یہ مکمل کانسٹویشن آیا اب تک یہ کتنی ترامیم کر چکے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ اٹھارمی ترمیم نہیں ختم ہونی چاہیے اب اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو لے کر کہ یہ لوگ اس وقت پاکستان دشمنی کے اوپر آگئے ہیں اور یہ جو سندو دیش کا نعرہ لگوایا ہے اور یہ جو پہلے یہ کراچی کے اندر ایک نئے صوبے کی بات کرتے رہے وہ کیونکہ ایمکیوم کرتی تھی اور ایمکیوم اس وقت اپنی موت آپ مر چکی ہے الطاف حسین والی ایمکیوم لیکن اب یہ آگئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ اداروں کو استعمال کرنے کے لیے یا اداروں کو بلیک مل کرنے کے لیے یہ اس طرح کنارے لگواتے رہے ہیں اب انہوں نے ملک دشمن نعرہ لگوا دیا ہے اور وہ ایک الگ دیس کا ہے سندھیوں کے لیے جو سندھ کے رہنے والے ہیں حالانکہ جو سندھ کی عوام ہے وہ خود اس نعرے کے خلاف ہے اور وہ خود بڑی تکلیف میں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس حد تک وڈیرائزم میں جکڑے ہوئے ہیں ان حالات میں جکڑے ہوئے ہیں کہ آج تک وہ اس سے نہیں نکل پائے لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر مختلف طریقوں سے یہ کام کیا ہے مختلف طریقوں سے یہ چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں اور آج یہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب یہ ملک دشمنی کی طرف آگئے ملک دشمنی تو ان کی پہلے آیاں ہے آپ دیکھیں ازائر بلوج کے معاملے میں ازائر بلوج اگر ایرانی جنسیز کو جا کر مختلف انفرمیشنز دیتا تھا یا ملکی اسلامتی کے حوالے سے مختلف جو انفرمیشنز تھی وہ وہاں پہنچاتا تھا تو اس طرق یہ انفرمیشنز کون دیتا تھا کون لوگ اس کو استعمال کرتے تھے یہی لوگ استعمال کرتے تھے اب جب ان کو اس سے خطرہ ہے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس کو رینجرز بڑے مشکل سے بچا رہی ہے اب کیونکہ رینجرز اس کو بچا رہی ہے اب یہ رینجرز کے پیچھے لگ گئے ہیں اور ان کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ سندھ کے اندر انہوں نے جو لیاری گینگ اور مختلف بھتوں کے انہوں نے اڈے بنائے ہوئے تھے وہ جب سے رینجرز وہاں پہ گئی ہے تو حالات الحمدللہ کراچی کے کافی حتق بہتر ہو گئے ہیں اب ان سے یہ چیز یہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں کو ہوا دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں کو یہ دوبارہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کے کبھی رینجرز کے اوپر کبھی کہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تینوں حملے ہیں یہ جو پچھلے ہفتے ہوئے اور کل دو ہوئے ہیں یہ بیسیکلی رینجرز کو اس کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے اب رینجرز کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے یہ وہ ہے جو فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور یہ دشمن کون سمجھتے ہیں جنہوں نے فوج کو دھمکی بھی دی تھی اور دھمکی دینے کے بعد پھر دبائی بھی جانا پڑا تھا اور پھر منت ترلہ کر کے واپس آئے تھے اور اب بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے کیسز سے جو چھپے ہوئے ہیں وہی فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور فوج کی دشمنی میں وہ ملک دشمنی کی حد تک چلے گئے ہیں اور ان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے آپ دیکھ لیں نواز شریف اور شریف خاندان کو اگر وہ اپنی شکر ملوں کے اندر انڈیا کے لوگوں کو ویزا دے سکتے ہیں انڈیا کے لوگوں کو وہاں پر ملازمت دے سکتے ہیں راہ کے ایجنٹ رکھ سکتے ہیں ان کو پورے ملک میں ازادانہ وہ موومنٹ کرتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے تو نواز شریف سے بڑے جو مافیاز ہیں وہ تو عاصف زرداری ہیں مجھے کسی دوست نے ملیشیا کے ایک دوست ہیں وہ ہمیں سنتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملیشیا کے اندر جو شریف خاندان کی ملے ہیں وہاں صرف انڈین کام کرتے ہیں وہ پاکستانی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں یہی نیوز ہم نے مختلف جو ہمارے یو اے ای کے ممالک ہیں اور مختلف جو اس طرح کے ہیں ہمارے متحدہ عرب امارات میں جو ان کی ملز ہیں یا جو ان کے وہاں پر بزنس ہیں وہاں پر انڈینز لوگ کام کرتے ہیں اب ان کا انڈینز کے ساتھ زیادہ تھا ادھر وہ ایران کے طرف ان کا زیادہ جھکا ہو تھا جو آصف زرداری ہے اب ایران ہمارا برادر اسلام مولک ہے اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ہمارے بڑے قریبی تلقات ہیں لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کو پیچھے راکر کسی اور ملک کے مفادات کی بات کرتے ہیں ہم نے تمام مسلمانوں کی بات کرنی ہے لیکن بطور پاکستانی پہلے پاکستان کی بات کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم ایران کی بات کریں اس کے بعد ہم سعودی عربیہ کی بات کریں اس کے بعد ہم ترکی کی بات کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو آخر پہ رکھا ہے اور اپنے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے میں پاکستانی قوم سے میں وزیراعظم پاکستان سے میں جنرل باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ایک ہفتے کے اندر اندر دو تین واقعات ہوئے ہیں خدا کے لیے ان کو معمولی نہ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اب کیونکہ ان کے گلے کے اوپر ہاتھ پڑا ہوا ہے اور اب ان کی موت ان کو نظر آ رہی ہے اور ہر طرف سے ان کو جکڑ لیا گیا ہے اس بنیاد پر اب یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کی پریشانی ہم سمجھتے ہیں اور ان کا پریشان ہونا بنتا ہے لیکن یہ اس پریشانی میں جب کوئی پریشانی کے آخری حد میں چلا جاتا وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اب یہ اس میں ادھر بلاول زداری سے یہ لکھ کر ان کو بیان دیتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا رہا ہوں اور ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں اور ادھر وہ پیچھے بیٹھ کر اختر منگل سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ادھر وہ بیٹھ کر مختلف گروپوں کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں مختلف گروپوں کو بھی اکسا رہے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے سندھ دیش کا نعرہ لگوا کے اور وہ سندھ کے اندر ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں ایک منافقت پیدا کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف ہمیشہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بھی بڑے ہو کر ہمارے ملک کے لئے مسائل کا سبب بنتے ہیں تو بہتر ہے کہ جب یہ گروپ اٹھنے لگتے ہیں تب ہی ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی ملک دشمنی کا سوچے بھی نہیں اور کوئی کبھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو میں مطالبہ کروں گا کہ یہ جو مختلف کیسز ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے ازائر بلوچ کے کیس کو دیکھا جائے اس کے جی آئی ٹی کو دیکھا جائے اور اب ان لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے جو ہمیشہ سے ان کو ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اگر میں ایک عام آدمی ہوں مجھے پتہ ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں میرے ناظرین سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے تو کہ ہمارے اداروں کو یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے نالج میں نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سب جانتے ہیں لیکن کیوں خاموش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خاموش ہیں تو یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور اس مجرمانہ خاموشی کو توڑ کر پاکستان کے لیے اور سندھ کے لوگوں کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے ان لوگوں کا تدار کرنا ہوگا نہیں تو یہ لوگ دوبارہ سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں گے اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے ہمارے سارے صوبوں کی کشمیر کی تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اللہ پاک ہم سب کو حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد اللہ حافظ